ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجنیازی نیوز بلٹنز میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ نائنز عمران فاروق قتل کیس کے تینوں ملزمان کو عمر قید کی سازہ سنا دی گئی عدالت نے قتل کی سازش معابلت اور سہولتکاری کیس پر فیصلہ سنایا کراچی کے تمام ازلح کے مقصود علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ دو جولائے تک لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاکستان میں کرونا مریضوں کی جان بچانے والی دوار ایک سامیتر زون کی قیمتوں میں سو گناہ اضافہ ہو گیا کرونا کے وار جاری ہے کہ دن میں ایک سو اٹھارہ مباق ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ افراد متاثر ہو گئے جب سائنس دانوں نے چاند پر دنیا بسانے کے امکانات ظاہر کیے تب سے ہی سب سے پہلے چاند پر پانی کی تلاش کا مشن پلان ہونے لگا کیونکہ پانی کی بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے انسداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس میں نامزد ملزمان پر جمع ثابت ہونے پر موظم علی خالد شمیم اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سنا دی تفصیلات اس رپورٹ میں انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج شاروخ ارجمند نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے گرفتار ملزمان خالد شمیم محسن علی اور موظم علی کی حاضری لگوائی گئی اور جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تینوں کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے عدالت نے قتل کی سازش معاملت اور سہولت کاری کیس پر فیصلہ سنایا عدالت نے تینوں ملزمان کو عمران فاروق کے ورسہ کو دس دس لاکھ روپے معافظہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ایف آئی اے نے دہشتگردی دفاعت کے تحت عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ درج کیا تھا واضح رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو سولہ ستمبر دوہزار دس کو برطانیہ میں قتل کیا گیا تھا جس کے بعد ایف آئی اے نے پانچ دسمبر دوہزار پندرہ کو پاکستان میں اس قتل کا مقدمہ درج کیا جس میں تین ملزمان خالد شمیم محسن علی اور موزم علی کو گرفتار کیا گیا جن پر قتل سمیت قتل کی سازش تیار کرنے قتل میں معاونت اور سہولت کاری کے الزامات آئیت کیے گئے پاکستانی حکومت کی جانب سے برطانیہ کو دورانے ٹرائل جرم ثابت ہونے کے باوجود ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقندہانی کرا ہی گئی تھی کرونا کیسز کی روک تھام کے لیے کراچی کے تمام ازلہ کی 43 یونین کانسلز میں سخت لوگ ڈانگ کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں دو جولائے تک لوگ ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کرونا سے بچاؤ کی نئی حکمت عملی کے تحت محکمہ صحت سندھ حکومت اور ڈیپٹی کمیشنر نے کرونا ہارڈ سپورٹس کی نشان دہی کر کہ کمیشنر کراچی کو رپورٹ پیش کی تھی جس پر ان تمام علاقوں کو 15 روز کے لیے سیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں آنے والے اور جانے والوں کو ماکس لگانا لازمی ہوگا لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری کی پابندی ہوگی ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی تاہم اشیاء خوردنوش اور میڈیکل سٹورز شام ساتھ وجہ تک کھولے جا سکیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق لوگ ڈاؤن والے علاقے میں گھر سے ایک فرد کو سمان کی خریداری کی اجازت ہوگی اور گھر سے نکلنے کی وجہ بتا نہ ہوگی متاثرہ علاقوں میں دوسرے ازلا کے رہائشوں کو داخلہ ممنوع ہوگا علامیہ کے مطابق ان علاقوں میں ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ گھروں پر تقریب بھی منقط نہیں کی جا سکیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی خیروائی کی جائے گی نوٹیفکیشن کے مطابق متاثرہ علاقوں میں مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا اقدام حکومت کرے گی موبائل ڈسپینسری اور موبائل یوٹیلیٹی سٹور کا اقدام بھی حکومت ہی کرے گی جبکہ جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں کورنگی جنوبی شرکی غربی سینٹرل اور ملیر کے مختلف علاقے شامل ہیں کراچی کے زلہ شرکی غربی اور زلہ کورنگی کی تینٹالیس یونین کانسلز شامل ہیں تمام علاقوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے سیل کیا جائے گا زلہ غربی میں تیرہ یونین کانسلز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا زلہ شرکی میں سولہ یونین کانسلز میں لوگ ڈاؤن کیا جائے گا محمد علی سوسائٹی بہادر آباد عیسانگری میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ گلچن اقبال، سفورہ گوڈ، اسکری فور، گلستان جہور، بلوک تیرہ پی سی ایچ ایس بلوک دو اور چھے شامل، بلتی محولہ، مارٹن کوارٹرز، فاطمہ جینا کالونی بھی زلہ شرکی میں شامل ہیں تین ہٹی جانگی روڈ، ایک اور دو نمبر، سولجر بزار اور نمائش بھی سیل ہونے والے علاقوں میں شامل ہیں زلہ قورنگی کی چودہ یونین کانسلز میں پابندی آئیت کی جائے گی ناتا خان گوڈ، خوکرا پار، بٹائی کالونی، زمان ٹاؤن، چکرا گوڈ، کورنگی، لانڈی، ملیر، شاک فیصل کالونی میں لکڈاؤن کیا جائے گا دیگر علاقوں میں ناصر کالونی، عوامی کالونی، مورل کالونی، الفلہ، ڈگ روڈ اور ائرپورٹ شامل ہیں جان بچانے والی عدویات کے ساتھ ساتھ کرونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمیرہ اور ڈیکسا میتازون کی قیمتوں میں سو گناہ اضافہ ہو گیا تفصیلات اس رپورٹ میں ایکٹیمیرہ کے بعد ڈیکسا میتازون کا بغیر نسخے استعمال شروع ہوتے ہی عدویہ سازداروں اور ڈسٹیبیوٹرز کی ملی بھگت سے ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں جان بچانے والی عدویات کے ساتھ ساتھ کرونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمیرہ اور ڈیکسا میتازون کی قیمتوں میں ایک سو گناہ اضافہ ہو گیا ہول سیل کیمیسٹ کانسل آف پاکستان کے صدر آتف بلو کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ عدویات کی قلت اور نرخوں کے اضافے کے ذمہ دار ہول سیل عدویات فروش نہیں بلکہ عدویات ساز کمپنیا اور ان کے مخصوص ڈسٹیبیوٹرز ہیں زبیر میمن صدر ہول سیل فارما آگنائزیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کے غائب ہونے کا نوٹس لے انجیکشن بلیک کرنے والے اناسر کو پکڑا جائے اور انجیکشن میڈیسن مارکٹو کو بھی سپلائی کی جائے دوسری جانب عدویات کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل مارکٹو میں عدویات کی قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے کامپنیوں نے مارکٹو میں عدویات کی مصنوع قلت پیدا کر کے ہول سیلرز کو بھی یہ عدویات پوری قیمتوں میں سپلائی کی جا رہی ہے اور ہول سیلرز مقررہ قیمت پر ہی فروخت کر رہے ہیں پاکستان میں کرونا کا وار نہ تھم سکا ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد تین ہزار تران میں ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں بڑتی ہوئی لاپرباہی اور غیر محتاط رویے کے باعث پاکستان میں نہ صرف کرونا کیسز کی تعداد میں بلکہ اس سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کرونا مریضوں کے لحاظ سے ممالکی فیرس میں تیر وے نمبر پر آ گیا ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار تین سو اٹھاون نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ساٹھ ہزار ایک سو ارتس سن میں انسٹھ ہزار نو سو تیرہ سی خیبر پختونخواہ میں اننیس ہزار چھ سو تیرہ بلوچستان میں آٹھ ہزار سات سو چورانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار دو سو تیرہ اسلام آباد میں نو ہزار چھ سو سی سنتیس جبکہ ازاد کشمیر میں سانس سو چالس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک نو لاکھ بیاسی ہزار بارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نکتیس ہزار پانسو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک انسٹھ ہزار دو سو پندرہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار تیرہنوے ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار دو سو دو سن میں نو سو سولہ خیبر پختونخواہ میں سات سو پچپن اسلام آباد میں چورانوے گرگر بلتستان میں اٹھارہ بلوجستان میں ترانوے اور آزاد کشمیر میں پندرہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے لونر چاند پر موجود پانی کو کہا جاتا ہے لونر مشین دراصل چاند پر پانی کی موجودگی کے ہونے یا نہ ہونے کے امکانات کی غرص سے کیے جانے والے مشن کو کہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آپ سب ہی نے یہ سنا ہوگا کہ چاند پر پانی پایا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں چاند پر درجہ حرارت 123 ڈگری تک بھی پہنس سکتا ہے تو پھر چاند پر پانی کیسے ہو سکتا ہے اسی خیال کو سوچتے ہیں امریکہ نے 18 جون 2009 میں اپنے پہلے لونر مشن کا آغاز کیا یوں تو اس سے پہلے بھی کئی بار چاند پر پانی کی کھوچ کے مشن ہوتے رہے ہیں لونر چاند پر موجود پانی کو کہا جاتا ہے لونر مشن دراصل چاند پر پانی کی موجودگی کے ہونے یا نہ ہونے کے امکانات کی غرض سے کیے جانے والے مشن کو کہتے ہیں جب سائنس دانوں نے چاند پر دنیا بسانے کے امکانات ظاہر کیے تب سے ہی سب سے پہلے چاند پر پانی کی تلاش کا مشن پلان ہونے لگا کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے چاند پر پانی کی موجودگی نسبتاً حالیہ تریافت رہی ہے اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے بہت سارے دلچسپ انکانات سامنے آئے ہیں نوے کی دہائی میں آخر میں ناسا کے لونر پروسپیکٹر مشن کو پولز پر اضافی ہائیڈروجن ملا اور جہاں ہائیڈروجن ملا وہاں پانی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد لسی آر او ایس ایس کو اس مشن میں داخل کیا اور انہیں ان پولز کے نیچے موجود ہائیڈروجن کی مقدار اور اقسام کا تائین کر کے اسے ڈیزائن کرنے کا کام سوپا گیا ٹونی کولپرٹ جو کہ ناسا کے ایمیسن ریسرچ سینٹر میں سیاروں کے سائنسدان اور لسی آر او ایس ایس مشن کے پرنسپل تھے وہ کہتے ہیں کہ مشن میں نو مختلف قسم کے آلات استعمال ہوئے اور نہایتی محنت اور جدو جہت کے بعد دوسری دھاتوں اور گیسوں کے درمیان انہیں پانی ملا جو وزن کے حساب سے پانچ فیصد تھا اس کے بعد جا کر ناسا نے یہ اعلان کیا کہ چاند پر پانی موجود ہے لسی آر او ایس ایس میشن میں ان دس سالوں میں سائنسدانوں نے کئی مشینوں یا آلات کے ساتھ ان لونر پولز پر پانی کا مطالعہ جوالی رکھا لیکن ابھی بھی سائنسدانوں کے پاس کئی سوال ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا کچھ کا خیال ہے کہ پانی یا دیگر اتار چڑھاؤ سے کافی عرصے سے کچھ باقیات یہاں رہ گئی ہوں گی تو کچھ بارشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بخارات بن کر یہاں آئے ہوں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے باعت subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پر tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائیں کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے